بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے باورقت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے اے آپ کا میز بان رانہ زافر فانی اور آپ میرا یوٹیوب ٹی وی ویر جی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے ناظرین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک تازہ ترین خبر لے کر ناظرین آج میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان آج ان کی حکومت کا آخری دن ہے آج اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اپنی مدد پوری کر کے اور ایک نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آ جائے گا وہ پاکستان کی بھاگ دھوڑ کو سنبھالے گا اور جو الیکشن ہونے ہیں اس کا بھی وہی انتظام کریں گے ناظرین اس وقت کافی ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں ہمارے وزیراعظم پاکستان کے نام پر کہ نگران وزیراعظم صاحب کون ہوں گے تو بیر جی کی سکرین پر ہم نے ایک سال پہلے ایک خبر چلائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو نگران وزیراعظم ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کا جو ہے نام وہ زیادہ گونج رہا ہے تو ناظرین آج بھی ہم اسی خبر کو ایک سال کے بعد بھی دوبارہ آپ کی ختمت میں پیش کر رہے ہیں اور ہماری اب تک کی جو ہمارے ذرا سے ہمیں اطلاع ملی ہے ہم آپ کو اس میں یہی بتائیں گے کہ اب بھی ہم بیر جی کی سکرین پر یہی کہیں گے کہ نگران وزیراعظم جو ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کا نام ہی زیادہ نومینیٹڈ ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کورا کس کے نام کا نکلتا ہے کون وزیراعظم پاکستان کی کرچی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اپنے ملک کی بھاگ دور میں اپنا فرض نبھاتے ہیں ناظرین حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں بہت زیادہ تجربہ ہے ان کا ایکانومی پہ تو وہ امید کی جا رہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحبی کلمدان سنبھالیں گے وزارت عزمہ کا تو یہ وی جی کی ایک خبر تھی جو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا ناظرین شباز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جتنا بھی انہوں نے بقت جو ہے وہ پاکستان کی وزارت عزمہ کا سنبھالا اس میں انہوں نے دن رات محنت کی بہت زیادہ بھاگ دور بھی کی بہت زیادہ ترقیاتی منصوبیں کے اوپر انہوں نے کام بھی کیا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا ناظرین حکومت وقت جو ہے انہوں نے تو کہا کہ ہم نے بہت تگڑا فیصلہ لیا ہے بہت زبردست فیصلہ لیا ہے جو پاکستان اور اس کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا لیکن دوسری طرف کیونکہ آئی ایم ایف کی کافی سخت قسم کی شرطے بھی ہیں جو مانی جا رہی ہیں اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے مہنگائی ناظرین آج وابڈا کے دفتر میں ہم نے سترہ میل کا جو ہے ہماری ویرجی کی ٹیم نے جا کے وزٹ کیا اور وہاں کے لوگوں سے کچھ ہم نے باتیں باتیں بھی پوچھا تو ناظرین اس قدر لوگوں کی چیخیں نکل آئی تھی کہ کچھ لوگ جو جو بزرگ ہمارے شہری تھے جو سیٹیزن تھے وہ اس قدر غصے میں تھے اور اس قدر احتجاج اپنا ریکارڈ کر رہے تھے نعرے بازی بھی کر رہے تھے اور بلوں کے اوپر ناظرین عید کا تہوار پچھلی عید جو ہماری یہ جو ابھی عیدل زہا گزری ہے اس میں اس ایریا کے جتنے بھی لائن مین حضرات تھے انہوں نے چھٹی کر لی تھی وقت سے پہلے ہی اور انہوں نے ریڈنگ لینا مناسب نہیں سمجھا اور اس کا نقصان یہ ہوا اس کا خمیازہ جو ہے وہ ڈائریکٹ آوام کو بھگتنا پڑا ان کی جیبوں کے اوپر ایسا ایک ڈاکہ جو ہے وہ وابڈا نے ڈالا کہ اس قدر بڑے بڑے جو ہیں ان کے بلوں کی تعداد کر دی گئی کہ لوگوں کی چیخ و پکار نکل گئی بغیر تصویر کے حکومت نے وقت نے ان کو موبائل بھی دیئے ہوتے ہیں اور مجال ہے کہ کسی بھی بندے نے جا کے تصویر کھینچی اور اس کی ریڈنگ لی ہو اور ان کا جو عملہ ہے ناظرین اس قدر بدتمیز ان کا عملہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جس طرح بولتے ہیں آج جو حالات پیدا ہو گئے تھے کہ عوام کا اتنا جب میں غفیر کٹھا ہو گیا انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ آج وابڈا والوں کی اچھی خاصی چھترول کریں گے پٹائی کریں گے لیکن میں وہاں پر گیا اور ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں میں بھی ایک صحافی ہوں اور آپ بلکل بے غم ہو جائیں یہ آپ کی بات بھی سنیں گے یہ بھی انسان ہے غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے تو گرمی کی وجہ سے بھی یہ اس وقت جو ہے یہ بوندلے ہوئے ہیں ان کی آپ ٹینچن نہ لیں آپ ان سے پیار سے بات کیجئے ناظرین ویر جی کے پینل کے علاوہ ہم ہمارا جو مختلف ہمارے جو اکبار ہیں ہمارا پرنٹ میڈیا ہے ہم نے اس خبر کو اس میں بھی پہنچانا تھا لیکن ہم نے اس لیے کہ ان کا سٹاف جو ہے وہ وعدہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے جتنے بھی نراز ہمارے جو صارف ہیں جو ہمارے یہاں پر کسٹمرز آئے ہیں جن کے بل بہت زیادہ غلطی کی وجہ سے خراب ہے ہم ان کو ٹھیک کریں گے ناظرین اگر وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم اپنا فرض ڈیفینٹلی نبھائیں گے ہم ان کو ایک ایک کا انٹرویو اپنی ٹی وی سکرین پر بھی چلائیں گے اور پاکستان کی بڑی اکباروں میں ان کے خلاف جو ہے وہ خبر بھی چلائیں گے تاکہ عوام کا زیادہ سے زیادہ ان کو ریلیف مل سکے ان کو سکون مل سکے ناظرین یوٹلیٹی سٹورز کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آٹے کی لمبی چوڑی لائنیں ہوتی ہیں خواتین بچیری صبح اپنا فرض سمجھ کر اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور یوٹلیٹی سٹورز کے باہر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اس انتظار میں بیٹھتی ہیں کہ ان کو اچھا سستہ آٹا ملے گا لیکن لمبی لمبی لائنوں میں آپ کو کچھ نہیں ملتا تو ناظرین یہ ہے ہمارے اس وقت کے حالات جو پاکستان میں اپنا پنجا گاڑے میں وہ ہے مہنگائی تو تھوڑا سا ہماری جو نئی حکومت ہے اس کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا ان کو بہت زیادہ پریکٹیکل ہونا پڑے گا اور عوام کو رلیف دینا پڑے گا ایک خبر ہم آپ کو وزیر آزم کی تو ہم آپ کو دے چکے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر آزم جو نگران وزیر آزم ہیں وہ ہوں گے دوسری خبر ہم آپ کو یہ بھی دیتے جائیں کہ سمری جا چکی ہے بجلی بھی کم از کم دھائی روپے سے چھے روپے تک جو ہے وہ مہنگی ہوگی اور پیٹرول بم جو عوام کے اوپر گرنے کے لیے بالکل تیار ہے عوام کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ کم از کم اٹھارہ سے پچیس روپے تک جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے جاری ہے اور یہ تقریباً تین سو کا فگر جو ہے وہ ٹچ کرے گا پیٹرول ہمارا تو اس لیے آپ آہ عوام سے درخواست ہے کہ جس نے جو جو کام کرنے ہیں وہ ایک آہ دن میں اپنے اپنے کر لے اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر آپ جو ہے باہر نکلے کیجئے حکومت نے بچت پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا ساڑھی قوم دیوی عادت بانگی سی کہ اگر واشنوم چیو بھی جانا تھے موٹر سائیکل تھے جانا تھے گڑی تھے جانا لیکن عوام نے آہ ہماری حکومت نے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کرنے کی سمری تیار کر لیا ہے اور بہت جلد آپ کو آہ نگران سیٹ اپ میں یہ تفہ ملنے والا ہے کہ بجلی پیٹرول اور گیس یہ تینوں چیزیں مہنگی ہو جائیں پاکستانیوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا حمد کیجئے گا اللہ آپ کا مددگار ہو پاکستان زندہ بات